بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین زیادہ تر لوگ یہ جانتے ہیں کہ فیرون مصر کی تاریخ کا سب سے بدترین انسان تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں کا قتل عام کیا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ فیرون کی خدائی کا دعویٰ کرنے میں اور مسلمانوں کا قتل عام کرنے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لانے اور فیرون کو کافر و مشرق اور جہنمی بنانے میں سب سے بڑا کردار اس انسان کا تھا جس کا آج ہم ذکر کرنے والے ہیں اس انسان کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی حامان کے نام سے کیا ہے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فیرون کا سب سے خاص دوست اور فیرون کا سب سے خاص وزیر حامان کون تھا اور فیرون اور حامان کی ملاقات کیسے ہوئی اور حامان نے بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر کیسے کیسے ظلم و ستم کروائے اور بلاخر حامان فیرون کو کیسے لے ڈوبا اور کیسے فیرون اس کی وجہ سے کافر و مشرق مرا اور ہمیشہ کے لئے جہنمی بن گیا پیارے دوستو ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنے میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھئے گا ناظرین اللہ تبارک تعالی نے قرآن پاک کے چھ مقامات پر فیرون کے وزیر حامان کا ذکر فرمایا ہے حامان کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ حامان مصر کے وزیر کا ایک لقب ہوا کرتا تھا جو کوئی بھی بادشاہ مصر کا وزیر مقرر ہوتا اس کو حامان کہا جاتا تھا جیسے کہ مصر کے تمام تر بادشاہوں کو فیرون کہا جاتا تھا اسی طرح انہی بادشاہوں کے وزیروں کو حامان کہا جاتا تھا اور بعض روایت میں آتا ہے کہ حامان اس مقصود شخص کا نام ہے جو فیرون موسیٰ کا وزیر تھا اور اس کا ذکر اللہ تبارک تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ہے ناظرین حامان مصر میں رہنے والا ایک عام باشندہ تھا فیرون اور حامان کی پہلی ملاقات اس وقت ہوئی جب فیرون مزدوری کی تلاش میں مصر کی طرف نکلا تو ایک مقام پر فیرون اور حامان کی ملاقات ہوئی اور یہ ملاقات دیکھتے ہی دیکھتے دوستی میں بدل گئی اور اس طرح یہ دونوں بدبخت ایک دوسرے کے پکے دوست بن گئے ناظرین فیرون وہ شخص تھا جس نے خدای کا دعویٰ کیا اور بنی اسرائیل پر بے انتہا ظلم ڈھائے اللہ تعالی نے اس کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور اس کام میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے آپ کے سگے بھائی حارون علیہ السلام کو بھی منصب نبوت سے سرفراز فرمایا کہتے ہیں کہ فیرون کے باپ کا نام مصب اور دادا کا نام ملک ریان تھا اور بعض نے کہا کہ فیرون کا نام مصب بن ولید بن ریان تھا اور چار سو برس اس کی عمر تھی اور اس مدت میں کبھی بیمار نہ ہوا تھا یہاں تک کہ کبھی سردرد بھی نہ ہوا تھا اور نہ ہی کبھی کوئی دشمن اس پر غالب آیا تھا فیرون اسے اس لیے کہتے ہیں کہ مصر کا بادشاہ تھا اور مصر کے تمام فرما رواؤں کو فیرون ہی کہا جاتا تھا اور دوسری وجہ اس کی یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اس ملون نے دعوی خدا ہی کیا ہوا تھا اور لوگوں کو کہتا تھا کہ مجھے سجدہ کرو میں ہی تمہارا خدا ہوں اور جو سجدہ نہ کرتا یا انکار کرتا اسے وہ ملون قتل کروا دیا کرتا تھا اسی وجہ سے بھی اسے فیرون کہا جاتا یعنی قبر و تکبر سے بھرا ہوا اس نے جب دعوی خدا ہی کیا تو اس کے بعد اللہ تعالی نے اسے مسائب میں مبتلا فرمایا اور جب وہ کسی طور نہ مانا تو بالاخر اسے غرق نیل کیا گیا مذکور ہے کہ فیرون کی پیدائش بلخ میں ہوئی تھی وہاں سے سیاحت کے لیے نکلا اور بیوک شخنہ ایک شہر ہے وہاں تک آیا یہاں اس کی ملاقات حامان بے ایمان سے ہوئی جو کہ اس شہر کا ایک باشندہ تھا اس نے فیرون سے اس کے متعلق پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اور آگے کدھر کا ارادہ رکھتے ہو تب فیرون نے اسے اپنا نام اور مقام بتایا اور کہا کہ میں شوکے سیاحت میں نکلاوں تب حامان بولا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا اور سیر کروں گا چنانچہ دونوں ملون وہاں سے اکٹھے چلے اور مصر میں پہنچے تب خربوزوں کا موسم تھا چنانچہ بھوک کی وجہ سے دونوں ایک کھیت میں پہنچے اور خربوزے والے سے کھانے کا سوال کیا تب خربوزے والے یعنی کھیت کے مالک نے کہا کہ میں تمہیں ایک شرط پر کھانے کو دوں گا اگر تم میرے خربوزے شہر لے جا کر بیچاؤ تو بدلے میں میں تمہیں کھانے کو کچھ بطور اجرت دوں گا چنانچہ فیرون نے حامان کو وہیں چھوڑا اور خود گدھوں پر خربوزوں سے بھرے ہوئے بورے لاد کر شہر کی طرف چل دیا جب وہ شہر کے دروازے پر پہنچا تو دروازے پر کھڑے پہرے داروں نے روک لیا اور پوچھا کہ ان بوروں میں کیا ہے فیرون نے کہا خربوزے ہیں چنانچہ پہرے داروں نے کہا کہ ان میں سے کچھ خربوزے یہاں رکھ تو اور جاؤ فیرون نے کہا کہ یہ میرے مالک کی ہیں اس نے مجھے بیچنے کے واسطے دیئے ہیں اور میں اس کا غلام ہوں سو میں بینا اس کی اجازت یہ کسی کو مفت نہیں دے سکتا پہرے داروں نے کہا کہ اگر ایسا نہ کرو گے تو ہم ہرگز تمہیں شہر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دیں گے لہٰذا جب فیرون نے کوئی دوسری راہ نہ پائی تو ان میں سے چند خربوزے پہرے داروں کو بطور رشوت ادا کیے اور شہر میں داخل ہو گیا شہر میں بھی صورتحال کچھ ایسی ہی دیکھی شہر کے اندر جانے پر اسے بازار میں گشت پر معمور سپاہیوں نے روکا اور اس کے اور اس کے مال کی بابت دریافت کیا فیرون کے بتانے پر ان لوگوں نے بھی ویسا ہی کیا جیسا دروازے پر معمور پہرے داروں نے کیا پھر جو مال بچا اسے بیچنے کے لیے وہ مناسب جگہ کی تلاش کرنے لگا لیکن کوئی دکاندار اسے اپنی دکان کے سامنے اپنا مال لگانے کی اجازت نہ دیتا بینہ کچھ دیئے چنانچہ یہاں بھی کچھ کربوزے دیئے اور ایک دکان کے آگے اپنا مال بیچنے کو بیٹھ گیا دکانداروں نے اس سے کہا کہ یہاں لوگ ذرباتی سے سبس پھل سبزی اور ترکاری وغیرہ خریدتے ہیں اور کچھ نقد پیچھے نہیں رکھتے یعنی اگر کسی کے پاس ایک چیز یا جنس ہے تو وہ اس میں سے جتنی مقدار تمہیں دے گا بدلے میں تم سے اتنی ہی مقدار میں تمہارا مال یا جنس خرید لے گا اس پر کوئی نقدی باقی نہ رہے گی یعنی اگر تمہارا مال قیمت میں زیادہ ہو تب بھی اور یہی ہمارے شہر کا دستور ہے الغرض فیرون نے سارے خربوزے مختلف اجزاء اور اجناس کے بدلے میں بیچے اور شہر سے واپس چلا اور کھیتوں کے مالک کو جو کچھ کمایا تھا دیا اور اس کے گدھے اس کے حوالے کی اور کہا کہ مجھے یہ کام پسند نہیں آیا اور واپس شہر کی طرف چل پڑا اور شاہ مصر کے سامنے ایک عرضی پیش کی اور کہا کہ میں غریب الوطن ہوں لہٰذا مجھے اپنا شہر میں رہنے کی اجازت دی جائے بعضوں نے کہا کہ جب اس نے شہر میں یہ صورتحال دیکھی تو واپس جانے کی بجائے شہر میں ہی رک گیا اور ایک قبرستان میں قیام کیا اسے وہاں رہتے ابھی چند دن ہی ہوئے تھے کہ کچھ لوگ قبر نکالنے آگئے فیرون نے ان سے کہا کہ میں اس قبرستان کا دروگہ ہوں لہذا اگر تم یہاں قبر نکالنا چاہتے ہو تو اس کے لئے ایک سونے کا سکھا مجھے دینا ہوگا تب ہی قبر نکالنے کی اجازت دوں گا فیرون کس بات پر لوگ حیران ہوئے اور کہا کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ابھی چند دن پہلے تک تو ایسا کچھ نہیں تھا فیرون نے کہا کہ اب سے ایسا ہی ہوگا میں اس قبرستان کا دروگہ ہوں پس اب بینہ میری اجازت نہ تو تم یہاں قبر نکال سکتے ہو اور نہ ہی مردہ دفن کر سکتے ہو جب تک کہ مجھے ایک سونے کا سکھا بطور خراج ادا نہ کرو گے تب چاروں نہ چاروں لوگوں نے ایک سکھا سونے کا فیرون کو ادا کیا اور بعد اس کے قبر نکالے بعد اس کے یہ سب چل نکلا فیرون اسی قبرستان میں رہتا اور ہر آنے والی مہیت کو دفنانے اور قبر نکالنے کے لیے ایک سکھا سونے کا وصول کرتا اور بعض نے کہا ہے کہ وہ مرنے والے کی حیثیت کے مطابق رقم وصول کیا کرتا مذکور ہے کہ ایک بار شہر میں کوئی وبا پھیلی جس سے بہت زیادہ لوگوں کی موت ہوئی اور اسی طرح فیرون کے پاس بہت سارا مال اکٹھا ہو گیا روایت ہے کہ ایک بار شہر کا وزیر مر گیا جب درباری اسے دفنانے کے واسطے لے کر گئے تو فیرون نے پوچھا کہ کون مر رہے تب ان لوگوں نے بتایا کہ شہر کا وزیر فیرون نے جب ان سے رقم کا مطالبہ کیا تو وہ لوگ بڑے حیران ہوئے اور کہا کہ یہ کیسا قانون ہے فیرون نے کہا کہ میں اس قبرستان کا داروگا ہوں اور ایک عرصے سے یہیں پر ہوں اور یہ خراج میں سب سے وصول کرتا ہوں چنانچہ شہر کے لوگوں نے اس کی بات کی تائد کی اور کہا کہ ایسا ہی ہے یہ تو کافی عرصے سے یہیں پر رہتا ہے اور ہر آنے والی میت کو دفنانے اور قبر نکالنے کے لئے خراج وصولتا ہے الغرض جب درباریوں نے یہ معاملہ دیکھا تو فیرون کو پکڑ کر شاہ مصر کے پاس لے گئے اور ساری تفصیل سے اسے آگاہ کیا تب شاہ مصر نے فیرون سے پوچھا کہ یہ سب کیا معاملہ ہے تمہیں اس کام پر کس نے رکھا تب فیرون نے اول تاخر اپنی شہر میں آنے اور شہر کے حالات کے بارے تفصیل بیان کی اور بعد اس کے نہائیت عدب سے کہا کہ جب میں نے شہر کے حالات دیکھے تو مجھے لگا کہ شہر میں کوئی قانون نہیں جس کے پاس جس قدر اختیار اور طاقت ہے وہ اتنا ہی لوگوں کو لوٹ رہا ہے میں ایک غریب الوطن اور نہائیت غریب آدمی تھا میری قوت بازار میں بیٹھنے کی نہ تھی اس لئے میں قبرستان میں بیٹھ گیا اور لوگوں سے خراج وصولنے لگا نہ کسی نے میرے اس کام پر کوئی احتجاج کیا اور نہ ہی کوئی شکایت کی اور جو حالات شہر کے تھے اس میں لوگ شکایت لے کر کہاں جاتے کہ شکایت درج کرنے والوں کو بھی انہیں کچھ نہ کچھ دینا پڑتا اس لئے لوگوں نے کم دے کر لینا مناسب خیال کیا چنانچہ شاہ مصر نے فیرون کی گفتگو سے اسے ایک دانہ اور دور اندیش فرد خیال کیا اور اس سے پوچھا کہ کیا تم اس شہر کے حالات کو بہتر بنا سکتے ہو اگر تمہیں اس کا اختیار دیا جائے فیرون نے اس بات کی حامی بھر لی اور کہا کہ اگر ایسا ہو جائے کہ مجھے صاحب اختیار بنایا جائے تو میں شہر مصر کو ان سارے فتنوں سے صاف کر دوں گا اگر شاہ مصر نے فیرون کو مرنے والے وزیر کی جگہ پر معمور کیا اور تمام اختیار شہر کے فیرون کو دے دیے چنانچہ فیرون نے مصر کا وزیر مقرر ہوتے ہی حامان کو اپنے پاس شہر میں بلوا لیا اسے اپنا ساتھی مقرر کیا اس کے بعد جو خراج شاہی سپائی اور دربان وغیرہ دکانداروں اور تاجروں اور عام ریایہ سے وصولتے تھے سب بند کیے اس کے بعد اعلان کیا کہ کسی بھی شخص کو کوئی بھی شکایت ہو تو میرے دربار میں حاضر ہو سکتا ہے ہر شخص کی فریاد بلا تفریق سنی جائے گی اور اسے انصاف دلائے جائے گا فیرون کے اس فیصلے سے شہر کے دکاندار تاجر اور عام ریایہ سب بہت خوش ہوئے کہ ایک اضافی خراج اور رشوت دینے سے ان کی جان چھوٹ گئی اب انہیں اپنے مال پر فائدہ ہوتا نظر آنے لگا اس لئے لوگوں کے دلوں میں فیرون کے لئے عزت و احترام اور محبت پیدا ہو گئی تب فیرون نے حامان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اہل مصر مجھ سے اور بھی زیادہ محبت کریں اور میرے عزت لوگوں کی نظر میں اور بھی زیادہ بڑھے اور شہر کے لوگ مجھے نعوذب اللہ درجے میں خدا کے برابر سمجھیں اور میں دعوی خدا ہی کروں اور سب لوگ مجھے پوجھیں تب حامان ملون نے کہا کہ ابھی ایسا ممکن نہیں اگر تو ایسا چاہتا ہے تو پہلے آہستہ آہستہ خلقت شہر کو اپنے ہاتھ ملا تاکہ جب تو خدای کا دعویٰ کرے تو زیادہ لوگ تیری طرف داری کرنے والے ہوں تب فیرون ملون نے کہا کہ اس کی کیا تدبیر ہو سکتی ہے کیونکہ شہر کے سب لوگ ابھی تک یوسف بن یاکوب علیہ مسلم کے دین پر مستحقم ہیں میں کس طرح انہیں اس طرف لا سکتا ہوں چنانچہ اس بارے میں مل کر کوئی تدبیر کرنے لگے اور بہت سوچ بچار کے بعد آخر یہ تدبیر ٹھہرائی پس فیرون شاہ مصر کے پاس گیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ریایہ پر ایک سال کا ٹیکس جو ان سے ان کے مال پر وصول کیا جاتا ہے ماف کر دیا جائے اور وہ سارا جتنا ایک سال کا بنے گا وہ میں اپنی طرف سے شاہی خزانے میں جمع کروانے کو تیار ہوں بادشاہ فیرون کے حکمت و دانائی سے اور امور وزارت سے بڑا خوش تھا اس نے کہا کہ میں نہیں چاہتا ہے کہ تمہارا نقصان ہو اور میرا نفع ہو چنانچہ ایک سال کا ٹیکس تمہاری طرف سے میں ریایہ پر ماف کرتا ہوں فیرون نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ شاہی خزانے میں کوئی کمتی ہو لہٰذا اس ایک سال کا ٹیکس ریایہ کی طرف سے میں شاہی خزانے میں جمع کروا دوں گا پس بادشاہ کم عقل اور نافہم تھا فیرون کی خاطر ایک سال کا خزانہ رہیتوں سے نہ لیا اور کہا کہ جو تمہارا دل چاہے ویسا کرو تب فیرون نے دیوان اور خزانچیوں کو بلوا کر پوچھا کہ مصر کا خزانہ ایک سال میں رہیتوں سے کتنا وصول ہوتا ہے اس نے بتایا کہ اتنا ہوتا ہے پس فیرون نے اتنا روپیہ حامان کے ہاتھ شاہی خزانے میں اپنی طرف سے جمع کروا دیا اس کے بعد سارے شہر میں منادی کرا دی کہ اس سال کا ٹیکس رہیتوں پر ہماری طرف سے ماف کیا گیا اور ہم نے اپنی طرف سے اتنا خزانہ بادشاہ کی سرکار میں شاہی خزانے میں جمع کروا دیا اور علاوہ اس کے دو برس مزید کا خزانہ یعنی ٹیکس ماف کرنے کی اپیل بھی سرکار عالی میں پیش کی سو وہ بھی قبول ہوئی یعنی اب تین برس تک رہیتوں سے کسی بھی طرح کا کوئی ٹیکس وصول نہ کیا جائے گا پس جب یہ منادی سنی تو تمام ریایہ مصر بہت خوش ہوئی اور غریب غربہ جتنے تھے سبوں نے فیرون کی ترقی اور خوشحالی کے واسطے دعا مانگی اور خدا کا شکر بجا لائے اس طرح رہیتوں میں فیرون کی نیکی اور فراخدلی کے چرچے ہونے لگے اور ریایہ کی نظر میں اس کی عزت اور قدر و منزلت بڑی پس تین برس کا ٹیکس ماف ہونے کی وجہ سے مصر کی ریایہ کو فراغت ہوئی بعد کچھ عرصے کے شاہ مصر مر گیا اور کوئی والی وارث تو اس کا تھا نہیں جو تخت پر بیٹھتا اور امور سلطنت کو سنبھالتا پس بادشاہ کو دفنانے کے بعد تین روز تک تازیت کی اور چوتھے روز تمام شہر کے لوگ قاضی مفتی عالم فاضل غریب غربہ چھوٹے بڑے سب بادشاہی دربار میں حاضر ہوئے اور اس بات پر غور و فکر کیا کہ اب تخت شاہی پر کس کو بٹھایا جائے کیونکہ بنا بادشاہ کے ملک ایسے ہی تھا جیسے کہ بنا سر کے دھڑ چونکہ ان لوگوں نے فیرون سے نیکی دیکھی تھی کہ تین برس کا خزانہ رئیتوں پر ماف کیا تھا اور وہ سارا تین برس کا خزانہ اپنی طرف سے شاہی خزانے میں داخل کیا تھا علاوہ اس کے وہ سارے ٹیکس بھی ماف کیے تھے جو شاہی سپاہی عوام سے بے وجہ لوٹتے تھے اس لئے سب اس سے خوش تھے اور اسے اپنا خیرخواہ جانتے تھے پس یہ خیرخواہ ہی دیکھ کے سب ہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ فیرون ہی ہمارے لئے بہتر بادشاہ ہے اور اس مردود کو تخت پر جا بٹھایا جب یہ ملون مصر کا بادشاہ ہوا تو اس نے حامان ملون کو اپنا وزیر منتخب کیا کیونکہ اسی کی تدبیر اور مشورے سے فیرون تخت شاہی تک مہنچا تھا تب کہنے لگا کہ اب ملک مصر مسلم ہمارے ہاتھ ہے اور ہم یہاں کے بادشاہ ہوئے حامان سے کہا کہ پس اب کوئی ایسی تدبیر کرنی چاہیے کہ خلائق مجھ کو خدا کہے اور مابود جانے اور میری پرستش کرے مجھے سجدہ کرے لانت اللہ علیہ تب حامان ملون نے اس سلا دی کہ سب سے پہلے پورے ملک مصر میں یہ حکم جاری کرنا چاہیے کہ علماء فضلاء جتنے ہیں ہماری حکومت میں کوئی تعلیم نہ دینے پائے سب درس و تدریس موقوف کر دیے جائیں تب آہستہ آہستہ لوگ اپنے دین سے دور اور بے خبر ہوتے جائیں گے اور جو آئندہ پیدا ہوں گے لڑکے بالے سب کے سب بے علم اور جاہل ہوں گے اس طرح آہستہ آہستہ سب اپنے دین سے برگشتہ ہوں گے اور کوئی علم ان کو دین کا نہ ہوگا پس حامان کے کہنے پر فیرون نے سارے ملک میں حکم جاری کروا دیا کہ اب اسے ہمارے ملک میں کوئی عالم فاظل دین کی تعلیم نہ دے اور نہ ہی کوئی اور تعلیم اور تمام درس و تدریس بند کروا اور حکم جاری کیا کہ جو کوئی تعلیم سیکھتا سکھاتا دیکھا گیا اسے قتل کر دیا جائے گا اس طرح سارے ملک میں تعلیم و تعلیم کا باپ موقوف کروا دیا چنانچہ اس خوف سے سب نے لکھنا پڑنا چھوڑ دیا اور علماء میں سے جنہوں نے اس کی بات سے انکار کیا انہیں ملون نے قتل کروا دیا نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑی ہی مدت میں تمام لوگ جاہل بن گئے اور دین مذہب سے کوسوں دور اپنے خدا واحد کو بلا کر مثل جانوروں کے ہو گئے مصر میں تب دو قومیں آباد تھیں ایک قوم قبطی اور دوسری قوم بنی اسرائیل قبطی قوم وہ قدیم مصری تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے سے ہی مصر میں آباد تھے اور بنی اسرائیل حضرت یاکوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے چونکہ حضرت یاکوب کا ایک لقب اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے لہذا جب لوگ مکمل طور پر جاہل ہو گئے تو ہامان نے فیرون کو مشورہ دیا کہ اب لوگوں کو بد پرستی کی طرف بلاؤ چنانچہ فیرون ملون نے لوگوں کو بد پرستی پر لگا دیا تب قبطی قوم تو بد پرستی پر مائل ہو گئی اور فیرون کی باتوں پر عمل کرنے لگی لیکن بنی اسرائیل کی قوم چونکہ اندر سے ابھی بھی حضرت یوسف کے دین پر قائمتی سو انہوں نے بد پرستی سے ملون ان پر زیادتی کرتا اور قبطی قوم کو خوب نوازتا اور قوم بنی اسرائیل کو ان کے خادموں میں رکھتا اور تمام نیچ کام بنی اسرائیل کے ذمہ کیا اور ان پر ظلم ڈھاتا اور اسی طرح عرصہ بیس برس کا گزرا بعد اس کے لئین نے لوگوں کو پکار کر کہا کہ میں ہوں تمہارا رب سب سے یعنی انبوتوں سے بھی بڑا خدا میں ہوں سو مجھے سجدہ کرو اور معبود جانو اور میری پرستش کرو اور جو کوئی ایسا کرے گا اسے نوازا جائے گا اور جو انکار کرے گا اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا پس قوم قبطی نے فیرون کو پوجھنا اختیار کیا اور اسی طرح چالیس سال کا عرصہ گزرا اور بعد اس کے تمام بوتوں کو توڑ ڈالا اور کہا کہ اب سے میں تنہا تمہارا رب ہوں میری پرستش کرو قوم قبطی جو فیرون کو پوجھنے اور سجدہ کرنے والی تھی انہی پر خوب نوازش کرتا اور بنی اسرائیل کو تکلیف دیتا کہ وہ یوسف بن یاکوب علیہ السلام کے دین پر تھے اور باویس جزیہ کے فیرون ان سے قبطیوں کی خدمت کرواتا اور تحقیر کرتا اور جن کاموں کو حقیر سمجھتا مثلا محنت اور بار اٹھانا لکڑی چیرنا چنہ دلنا گھاس کاٹنا جھاڑو کشی کرنا اور گو گوبر پھینکنا الحاضر قیاس ان سب کاموں میں مقرر کیا تھا اور علاوہ اس کے انہیں شہر اور دیہاتوں میں اپنے تابعین کی خدمت میں بھیج دیتا اور ان کی عورتوں سے اپنی عورتوں کی خدمت کرواتا الغرض ہر طرح سے ان کی تظلل کرتا اور ان کے عزت و وقار نہ کرتا ایک عورت جن کا نام آسیہ تھا بنی اسرائیل سے تھی اور اپنے اباؤ اجداد کے دین پر مضبوطی سے قائم تھی اور وہ اپنے حسن و خوبی اور عادات و خسائل اور عالی اخلاق کی وجہ سے شہرت رکھتی تھی انہیں فیرون نے اپنے نکاح میں رکھا تھا اور بعضوں نے کہا کہ فیرون نے انہیں اپنی عقیدت مند سمجھ کر عزت کے ساتھ اپنے محل میں رکھا ہوا تھا مگر وہ اپنے دین میں مضبوط تھی اور کوئی کام خلاف شرع نہ کرتی ناظرین فیرون جب مصر کا بادشاہ بنا تو فیرون نے حامان سے کہا کہ میں مصر کے اندر خدای کا دعویٰ کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ مصر کے تمام لوگ مجھے اپنا خدا مانے اور میری پوجہ کریں اور میرے سامنے سجدہ کیا کریں فیرون حامان سے کہنے لگا خدای کا دعویٰ کرنے کے لیے ایسا کیا کرنا چاہیے کہ مصر کے تمام تر لوگ مجھے خدا مانے تو اس وقت حامان کے مشورے کو سنتے ہوئے مصر کے اندر دین اسلام کی تبلیغ پر پبندی لگائی گئی اور درسگاہوں کو بند کیا گیا چنانچہ اس طرح حامان کے کہنے پر مصر کے اندر دینی درسگاہوں کو بند کیا گیا اور دین اسلام کی تبلیغ پر پابندی لگی اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے دین سے دور ہونے لگے اس کے بعد مصر کے لوگوں کو کفر و شرک میں مبتلا کرنے کے لیے حامان نے ایک چال چلی کہ مصر کے ہر گھر میں بتوں کی پوجہ شروع کروائی اور اسی طرح مصر کے ہر گھر میں لوگ کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے اور اللہ تبارک تعالی کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجہ کرنے لگے اس کے بعد جب فیرون اور حامان نے دیکھا کہ مصر کے تمام تر لوگ اللہ تبارک تعالی کی ذات کو بھول چکے ہیں اور اللہ تبارک تعالی کی وحدانیت کو چھوڑ کر بت پرستی میں مبتلا ہو چکے ہیں تو اس وقت حامان نے فیرون کو یہ مشورہ دیا کہ اب مصر کے تمام لوگوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا جائے اور ان کے سامنے خدای کا دعویٰ کیا جائے اور ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جائے چنانچہ فیرون نے ایسا ہی کیا مصر کے تمام تر لوگوں کو ایک مقام پر اکٹھا کیا اور فیرون نے ان تمام تر لوگوں کے سامنے خدای کا دعویٰ کر دیا اس وقت مصر کا سب سے بڑا قبیلہ قبیلہ قبط دیا تھا اور وہ فیرون کو اپنا خدا ماننے لگا اور اس کے سامنے سجدہ کرنے لگا چنانچہ اسی طرح فیرون نے مصر کے تمام تر لوگوں کے سامنے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا اور اس طرح فیرون مصر کا جھوٹا خدا بنا ناظرین روایت میں ہے کہ جب فیرون نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا تو اس وقت کچھ لوگ ایسے بھی موجود تھے کہ جن کسی نے ابھی بھی ایمان کے نور سے منور تھے اور جو ابھی بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے فیرون کا جب لوگوں کا پتا چلا تو بہت زیادہ غزب ناک ہوا چنانچہ اس وقت فیرون نے ان چند مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کیے اور ان کو اپنا غلام بنا لیا اور مصر کا سب سے مشکل ترین کام اور بھاری بھر کام بنی اسرائیل کے ان چند مسلمانوں سے لیا جاتا اور ان پر بد ترین تشدد کیا جاتا اسی طرح جب فیرون اور ہمان کا ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھنے لگا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کیلئے اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبوس فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کو اللہ تبارک تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے سے منع فرمایا لیکن فیرون اپنی سرکشی سے باز نہ آیا اور اسی طرح بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتا رہا اپنے کفر و شرک پر ڈٹا رہا روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فیرون کے پاس تشریف لائے فیرون سے کہنے لگے کہ اے فیرون اگر تو اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے تو اس کی وجہ سے تیری آخرت تو بہتر ہو ہی جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر تجھے چار طرح کے انعامات عطا فرمائے گا حضرت موسیٰ کی بات سن کر فیرون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھن لگا وہ چار نعمتیں کون سی ہیں جو تیرا رب مجھے عطا فرمائے گا فیرون حضرت موسیٰ سے کہنے لگا کہ مجھے ان نعمتوں کے بارے میں بتائیں کہ شاید میں اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے فیرون کو یہ بتایا کہ اگر تو اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے تو اللہ تبارک تعالیٰ پہلی نعمت تجھے یہ عطا فرمائے گا کہ تُو ہمیشہ تندرست رہے گا اور تُو کبھی بیمار نہ ہوگا اور دوسری نعمت اللہ تبارک تعالیٰ تجھے یہ عطا فرمائے گا کہ ابھی تو ایک ملک کا بادشاہ ہے اگر تو اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے تو اللہ تبارک تعالیٰ تجھے دو اور ممالک کی بادشاہت عطا فرمائے گا اس ملک کی بادشاہت تجھے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے باوجود ملی ہے تو سوچ اگر تُو اللہ تعالیٰ کی فرمابرداری کرے گا تو اللہ تجھے کیا کچھ عطا فرمائے گا اور اگر تُو اللہ کی وعدادنیت پر ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ تجھے دنیاوی نعمتوں کے ساتھ ساتھ جنت کے اندر بھی جگہ عطا فرمائے گا فیرون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سنی تو فیرون حضرت موسیٰ٩ کے باتوں سے بہت زیادہ متاثر ہوا فیرون نے جب حضرت موسیٰ٩ کی باتیں سنیں تو حضرت موسیٰ٩ سے فیرون کہنے لگا کہ میں اپنی بیوی سے مشورہ کروں گا اس کے بعد فیرون گھر گیا اور اپنی بیوی حضرت آسیہ سے جا کر کہنے لگا کہ موسیٰ٩ نے فرمایا کہ اگر میں اللہ تبارک طالعہ کی عبادانیت پر ایمان لے آؤ تو اللہ تبارک تعالی مجھے فلان فلان نعمتوں سے نمازے گا یہ بات سن کر حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئیں اور فیرون سے کہنے لگیں کہ اے فیرون اللہ تبارک تعالی کی نعمتوں پر تُو اپنی جان قربان کر دے اور اللہ کی وعدانیت پر ایمان لیا یہ کہتے ہوئے حضرت آسیہ زارو قطار رونے لگیں اور کہنے لگیں کہ آفتاب تیرا تاج ہوگا حضرت آسیہ فیرون سے کہنے لگیں کہ آپ کو کسی سے مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں بلکہ آپ کو حضرت موسیٰ کی مجلس میں ہی اللہ کی وعدانیت پر ایمان لیانا چاہیے تھا اور دعوت حق کو قبول کرنا چاہیے تھا چنانچہ حضرت آسیہ کی بات سن کر فیرون حضرت آسیہ سے کہنے لگا کہ میں ایک بار اپنے وزیر حامان سے بھی مشورہ کرنا چاہوں گا تو حضرت آسیہ فیرون سے کہنے لگے کہ حامان سے مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ اس بات کا اہل نہیں لیکن چونکہ حامان فیرون کا سب سے قریبی دوست تھا اور سب سے خاص وزیر لہٰذا فیرون مشورہ کرنے کی گھر سے حامان کے پاس گیا اور سارا ماجرہ بتایا فیرون حامان سے پوچھن لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے حامان نے جیسے ہی فیرون کی بات سنی تو غصے سے لال پیلا ہو گیا اور زارو کتار رونے لگا اور گریبان کو پھارنے لگا اور حامان نے اپنی دستار کو اٹھا کر زمین پر مارا اور شور غل کیا اور روتے ہوئے فیرون سے کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام نے آپ کی شان میں ماذا اللہ یہ گستاخی کیسے کی آپ کی شان تو یہ ہے کہ تمام کائنات آپ کی وجہ سے چلتی ہے اور مشرق سے لے کر مغرب تک ہر چیز آپ کے تابع ہیں اور دنیا کے تمام بڑے بادشاہ آپ کے دربار میں سجدہ ریز ہوتے ہیں فیرون کا حامان فیرون سے کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کی توہین کی آپ اللہ تعالیٰ کی وعدانیت پر ایمان لائیں جبکہ پوری دنیا کائنات آپ کو سجدہ کرتی ہے اور آپ پوری دنیا کے رب ہیں اس طرح حامان فیرون کو بڑکانے لگا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات مان کر ایک ادنا غلام بننا چاہتے ہیں خدا سے انسان بننا چاہتے ہیں جبکہ آپ کی بہت بڑی توہین ہے اگر آپ نے اسلام قبول ہی کرنا ہے تو اس سے پہلے مجھے مار ڈالیے تاکہ میں اپنی زندگی میں آپ کی توہین اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکوں چنانچہ اس طرح حامان فیرون کو غرور و تکبر کا جھوٹا لالچ دے کر بہکانے لگا اور دعوت حق کو قبول کرنے سے منع کرنے لگا چنانچہ فیرون نے جب حامان کی بات سنی تو فیرون غرور و تکبر میں آ گیا اور غرور و تکبر کے اندر آ کر خود کو خدا سمجھنے لگا اور دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اس طرح فیرون نے حامان کی باتوں میں آ کر دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کیا اور اللہ تبارک تعالی کی وحدانیت کا انکار کر دیا اس طرح فیرون حامان کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک تعالی کی بارگاہ سے مردود ہوا اور جہنمی قرار پایا ناظرین جب فیرون کا ظلم و ستم حد سے بڑھا اور فیرون بارہا سمجھانے کے باوجود اللہ تبارک تعالی کی وحدانیت پر ایمان نہ لیا اور کئی بار اللہ تبارک تعالی کی عذابات کو دیکھنے کے باوجود بھی دعوت حق کو قبول نہ کیا تو اللہ تبارک تعالی نے فیرون پر اپنا عذاب نازل کرنے کا ارادہ فرمایا اور فیرون کو غرق کرنے کا ارادہ فرمایا اللہ تبارک تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہو جائیں اللہ تبارک تعالی فیرون پر اپنا عذاب نازل فرمانے والا ہے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہو گئے فیرون کو اس بات کا پتا چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام تر مسلمانوں کو لے کر مصر چھوڑ کر جا رہے ہیں تو فیرون نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرنے لگا فیرون نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی مسلمان ہیں ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچے اور معذر اللہ سب کو قتل کر دینا ہے چنانچہ ادھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائی نیل کے کنارے پہنچے تو پیچھے سے فیرون بھی اپنا لشکر لے کر پہنچ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی کیا آج ہمیں فیرون سے کوئی نہیں بچا سکتا اس وقت حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو تسلی دی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے عصا مبارک کو دریائی نیل کے کنارے مارنے کا حکم دیا چنانچہ جیسے ہی حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے عصا کو دریائی نیل کے کنارے مارا تو دریائی نیل سے راستہ بن گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے دریائی نیل کو بہ آسانی عبور کر لیا ادھر جب فیرون دریائے نیل کے کنارے پر پہنچا تو فیرون بھی اپنے لشکر کو لے کر دریائے نیل کے اندر داخل ہوا جب فیرون کا لشکر دریائے نیل کے بالکل درمیان پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل کو مل جانے کا حکم دیا چنانچہ دریائے نیل اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیرون کے لشکر کی طرف بڑھنے لگا فیرون نے جب یہ منظر دیکھا اور اپنی آنکھوں کے سامنے موت آتے دیکھی تو فیرون بلند آواز سے چلایا اور کہنے لگا کہ میں حضرت موسیٰ کے خدا پر ایمان لیا اور میں اس خدا پر ایمان لیا جس خدا پر قوم بنی اسرائیل ایمان لائی اس طرح جب فیرون غرق ہونے لگا تو دعا مانگنے لگا اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے مٹی کو اٹھایا اور فیرون کے موں میں ڈال دیا تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کو نہ مانگ سکے اور فیرون اس وقت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانا چاہتا تھا لیکن اس وقت اس کا ایمان لانا قابل قبول نہ تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر نازل ہو چکا تھا اور توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریائے نیل آپس میں مل گیا اور فیرون اور اس کا پورا لشکر دریائے نیل میں غرق ہو کر ہلاک ہو گیا آج بھی فیرون کی ہنوت شدہ لاش عبرت کا نشان بنی مصر کے عجائب خانے میں محفوظ ہے اس سارے واقعے کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار کر لے گئے پھر فیرون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی گرس سے ان کے پیچھے چلے حتیٰ کہ جب فیرون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا میں نے مان لیا کہ خدا وندہ کی اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں بھی سر اطاعت سے جھکا دینے والوں میں سے ہوں جواب دیا گیا اب ایمان لاتا ہے حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بات کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں ان آیات میں اللہ نے پیشنگوئی فرمائی کہ ہم فیرون کی لاش کو محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے باعث عبرت ہو اپنے آپ کو خدا کہلوانے والے کی لاش کو دیکھ کر آنے والی نسلیں سبق حاصل کریں چنانچہ اللہ کا فرمان سچ ثابت ہو اور اس کی ممی شدہ جسم اٹھارہ سو اٹھانوے میں دریائے نیل کے قریب تفسیہ کے مقام پر شاہوں کی وادی سے اوریت نے دریافت کیا تھا جہاں سے اس کو کاہرہ منتقل کر دیا گیا ایلیٹ سمیت نے آٹھ جولائی انیس سو سات کو اس کے جسم سے گلافوں کو اتارا تو اس لاشق پر نمک کی ایک تہجمی پائی گئی تھی جو کھارے پانی میں اس کی غرقابی کی ایک کھلی علامت تھی اس نے اس عمل کا تفصیلی تذکرہ اور جسم کے جائزے کا حال اپنی کتاب شاہی ممیہ انیس سو بارہ میں درج کیا ہے اس وقت یہ ممی محفوظ رکھنے کے لیے تسلی بخش حالت میں تھی حالانکہ اس کے کئی حصے شکستہ ہو گئے تھے اس وقت سے ممی کاہرہ کے عجائب گھر میں سیاہوں کے لیے سجی ہوئی ہے اس کا سر اور گردن کھلے ہوئے ہیں اور باقی جسم کو ایک کپڑے میں چھپا کر رکھا ہوا ہے محمد احمد عدوی دعوت الرسول اللہ میں لکھتے ہیں کہ اس لاش کی ناک کے سامنے کا حصہ ندارت ہے جیسے کسی حیوان نے کھا لیا غالباً سمندری مچھلی نے اس پر مو مارا تھا پھر اس کی لاش لوہی فیصلے کے مطابق کنارے پر پھینک دی گئی تاکہ دنیا کے لیے عبرت ہو قوم فیرون پر نازل کیے گئے عذاب ناظرین امت مسلمہ کے لیے نہ صرف باعث عبرت بلکہ غور و فکر کی دعوت بھی دیتے ہیں اٹھاون مسلم ممالک اور ڈھائی عرب مسلمان جس بدحالی اور تنزلی کا شکار ہے وہ اللہ کی ناراضگی اور اللہ سے بیراروی کی وجہ سے نمازیں پڑھتے ہیں ہم حج عمرہ دا کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں لیکن سود کو برا نہیں سمجھتے ہیں رشوت لینا اور دینا مجبوری گردانا جاتا ہے جھوٹ بولنا دھوکہ دینا معمولی بات سمجھی جاتی ہے نابطول میں کمی ملاوٹ بے ایمانی حیر پھیر کاروبار کا حصہ ہے عمر بن معروف اور نہیں ان المنکر ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھ جاتے ہیں اگر یہ سب عمال ہی ہماری کامیابی و کامرانی کا پیمانہ ہے تو پھر غلازت کے سٹھیر پر بیٹھ کر ہمیں اللہ کی مزید ناراضگی کا انتظار کرنا ہوگا جو ان پرادی عذاب بھی ہو سکتا ہے اور اجتماعی بھی اللہ پاک ہم سب کو ایسے کاموں سے بچائے جو اس کے غزب کو دعوت دینے والے ہیں آمین ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی